اب لوگ تو علیم خان صاحب کو ایک سیاستدان کے روپ میں دیکھتے ہیں جو علیم خان صاحب کے کام ہے وہ سیاستدانوں سے ہٹ کے ہیں علیم خان صاحب کی سالگرہ ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے ایسے لوگ دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں یہ ایک سرمایہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو صحت والی لمبی زندگی اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ نے اس کو شاید ہمارے لگے ہی یہ پانچ اکتوبر کو بیجا تھا وہ ہمارے لیے ہم کیا کہیں کہ ایک نصیحہ بان کر آیا ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پریٹیکل انسائٹ میں ہوں وجیہ رجم پانچ اکتوبر ایک ایسی سیاسی رہنما کی سالگرہ کا دن جنہوں نے اپنی ساری زندگی خدمتیں خلق میں وقف کرنے کی تھان رکھی ہے جی ہاں میں بات کریں ہوں عبدالعلیم خان صاحب کی اس وقت میں موجود ہوں عبدالعلیم خان فانڈیشن ڈالیسز سینٹر میں یہاں پہ اہوے ان لوگوں ان مریضوں سے بات کرنے کے لیے جو علیم خان صاحب کی بدولت یہاں پہ مفت ڈالیسز کرواتے ہیں ان کی سالگرہ کے موقع پر وہ کیا جذبات رکھتے ہیں اور علیم خان صاحب کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آئے چلتے ہیں لوگ کے پاس اور ان سے جانتے ہیں پہلے میں گجرم اللہ رہتی تھی وہاں سے پرائیویٹ کرواتے تھے اس وجہ سے گھر کہلات خراب ہو گئے جیسے ہمیں پتا چلا کہ عبداللہ علیم خان نے ادھر ایک فاؤنڈیشن بنایا ہے تو ہم وہاں سے ادھر آگئے اور یہاں پہ ہم ماشاءاللہ بہت خوش ہیں اور عبداللہ علیم خان کو اتنی دعایں دیتے ہیں کہ دل سے دیتے ہیں جتاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ اس کو صحت والی لمبی زندگی اطاع فرمائے اللہ تعالیٰ نے اس کو شاید ہمارے لگے ہی یہ پانچ اکتوبر کو بیجا تھا تو وہ ہمارے لئے ہم کیا کہیں کہ ایک مسیحہ بان کر آیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بار بار یہی دعایں دیتے ہیں پڑھتے ہیں ادھر اور دعایں دیتے ہیں آج اس کی سالگرہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو سالگرہ مبارک کو عبداللہ علیم خان کو اور اللہ تعالیٰ اسے چیز کا اتنا عجر دے اتنا دے کہ وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ وہ پورے ملک کا بیٹا ہے کافی سارے پیسے ہیں وہ لگتے تھے پھر مجھے پتا چلا ادھر کا دل علیم خان صاحب نے ایک سینٹر بنایا ہوگا ہے جب میں ادھر آیا تو الحمدللہ اب میرے ڈیلسز جو ہیں وہ فری ہو رہے ہیں اور بڑا اچھا سیٹ اپ ہے علیم خان صاحب نے کروڑوں روپیہ یہ عوام کے لیے یہ لگایا ہوگا ہے اور مجھے اور عوام جو ہے وہ مصطفید ہو رہی ہے گریب لوگ میرے جیسے بھی سفید پوچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے ڈیلسز کروڑا رہے ہیں باعث در طریقے سے آ رہے ہیں کھانا بھی مل رہا ہے ہر بندے کو اب لوگ تو اس کو علیم خان صاحب کو ایک سیاستدان کے روپ میں دیکھتے ہیں لیکن جو علیم خان صاحب کے کام ہیں وہ سیاستدانوں سے ہٹ کے ہیں تو یہ ایک خدا ترسی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دیا ہوا ہے اور وہ جتنا دیا ہوا ہے اس میں سے وہ بہت کچھ خرج کر رہا ہے کہ جو علیم خان صاحب کی سالگرہ ہے تو یہ ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہیں نا یہ غریب لوگ جتنے بھی ہیں یہ بیٹا صاحب اس کے فیملی میمبر بن گئے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اس کی سالگرہ ہے اور ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے لئے جس کا نام علیم خان ہے اس کو ہزاروں سال اس کی زندگی جو ہے بدے اور پاکستانی عوام کے لئے اس کا سایہ ہمیشہ ہمارے جو ہے نا عوام کے اوپر اس کا سایہ برقرار رکھے ایسے لوگ دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں یہ ایک سرمایہ ہے ہمارے ملک میں پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں غریب ملک میں رہ رہے ہیں اور بڑے بڑے امیر لوگ ہیں پاکستان میں لیکن کوئی کسی کے اوپر بیٹا خرچ نہیں کرتا یہ واحد انسان میں نے دیکھا ہے کہ جس نے اربور پہ خرچ کر دی گئے ہیں میں ڈیالیسیز کا پیشنٹ ہوں پچھلے ایک سال سے ڈیالیسیز کروا رہا ہوں علیم خان فانڈیشن کے تحت انہوں نے جو انتظامات کیے ہوئے ہیں ان کے تحت ہمارا ڈیالیسیز ہوتا ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے نہ ہی کوئی مسئلہ فیش کرنے کو ہوتا ہے اور بڑا ٹھیک طریقے سے ڈیالیسیز یہاں ہو رہے ہیں اور پانچ اکتوبر کا دن ہمارے لئے بہت اہمیت کا دن ہے وہ علیم خان صاحب کی برڈے ہے حسین اور میں اپنی طرف سے انہیں برڈے ویش کرتا ہوں اور اللہ انہیں لمبی زندگی دے اور اچھا یہ کام جیسے کر رہے ہیں ان کو اور توفیق دے اور بیمار لوگوں کا جو مسئلہ ہیں وہ حل کرتے ہیں لوگ اتنے نہیں ہیں کہ وہ اتنا خرچ کر سکیں کیونکہ آج کے دن ہمارے محسین کے سالگیرہ کا دن ہے میں اپنی اور اپنی فیملی کی طرف سے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دل کی گھڑائیوں سے ان کے لئے دعائیں مانگتا ہوں تا کہ وہ اور اچھے کام کر سکیں پہلے میرے ڈیلسز پرائیویٹ ہوتے تھے لیکن کسی نے بتایا علیم خان کی ڈیلسز سے اب میں کروا رہی ہوں اللہ کا شکر ہے میں بہت خوش ہوں میں بہتری میں ہوں اللہ انہیں خوشیاں دے اللہ اس کو سلامت رکھے اللہ اس کو ترقییاں دے میں بہت زیادہ خوش ہوں آج کے دن علیم خان کی سالگیرہ ہے اور میں اس کو دل سے مبارک دے رہی ہوں اللہ اسے خوش رکھے یہاں پہ لوگوں سے ہم نے بات کی ہماری ہر ماں ہر بہن ہر بھائی کا یہی کہنا ہے کہ وہ علیم خان صاحب کی سالگیرہ کے موقع پر ان کے لئے دعا گو ہیں اور ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہر دکھ سکھ میں شریک ہوں گے کیونکہ علیم خان صاحب جیسے لیڈر صدیوں بعد ہی جنم لیتے ہیں اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملوں گی اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ